صلات اللہ علیہ وسلم نام سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے ذات واجب نے خدا مطلب نے معبود لمجزل نے اپنے مقاسد کے ترجمان سے اصنع گفتگو ارشاد فرمایا اے میرے حبیر لوگ جو ایمان نہیں لارہے حل ینظرون اِلَّا اَن تَعُوْتِيَهُمُ الْمَلَاوِكَةُ اَوْ يَعُوْتِيَ رَبُّكَةُ اَوْ يَعْتِيَ بَعْزُ عَيَاتِ رَبِّكَةَ يَوْمَ يَعْتِي بَعْزُ عَيَاتِ رَبِّكَةَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمانُهَا لَمْ تَكُن آمَنَتْ مِن قَبْلُ اَوْ قَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرَا فرمائے ان کے ایمان لالانے کی یہی وجہ ہے یہ اس انتظار میں ہیں کہ سارے فرشتے زمین پہ آ جائیں حالی انظرون اِلَّان تَعْتِيَهُم الْمَلَائِكَةَ سارے ملائکہ کی انتظار میں ہے کہ زمین پہ اتریں جاگنا اَوْ يَعْتِيَ رَبِّكَةَ يَا خُدر اب زمین پہ آ جائیں فرشتے آئیں بسم اللہ فرشتے آئیں اَوْ يَعْتِيَ رَبِّوكَا یا رَب زمین پہ اترے اَوْ يَعْتِيَ بَازُ وَآیَاتِ رَبِّكَا یا تیرے پروردگار کی بعض آیتیں چل کے آئیں بھائی آیتیں تو پڑھی جاتی ہیں یہ چلنے پھرنے والی آیتیں کم ہاں یہ تیرہو بہت تھکا ہوا تھا میں سفر کیا ہوا تھا آدھی تھکا میں میری اتر گئی منتظر ہیں اس بات کے کہ فرشتے آئیں یا رب آئے یا بعض آیتیں چل کے آئیں بتا دیجئے ان جاہلوں کو يَعْمَيَاتِ بَازُ وَآیَاتِ رَبِّكَ جس دن تیرے رب کی بعض آیتیں چل کے آگئیں پھر ہوگا کیا ہوگا کیا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ کسی نفس کو اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ جو نفس اس سے پہلے ایمان نہیں لائا اس دن اگر لائا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا او قَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرَا یا جو ایمان لا شکا ہے مگر اس نے اپنے ایمان میں خیر کوشہ ملنے کیا یو یا جو یا جو یا جو یا جو یا جو ہاں جی اب یہ عزر شاہ جی اللہ نے تین باتیں کی ہیں فرشتے آئیں رب خود آئے بعض آیتیں آئیں نہیں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہاں آیات سے مراد آئیمہ ہے آنے والا تو ایک ہے تو آئیت ہوتا آئیات کیوں ہے اللہ مجینے خبر کون بیگار والا ہے اور کون حقیقت کے محتی چننے آیا ہے امام ایک ہے آخری باقی آئیمہ کھرچت باز میں ہوگی کافی دن بعد ہوگی تو آیت کہتا یہ بازو آیاتِ رب کیوں ہے جو غزن فر کہتا ہے تو حرفوں کو تول کے کہتا ہے میزانِ علم میں یہاں امام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جو تین سو تیرہ سپاہی ہیں میرے مولا کے اللہ نے انہیں اپنی آیتیں کہا ہے اور یہ تو میں آپ کو بھار ہا بتا چکا ہوں آیت مامانی ڈاکٹر صاحب نشانی علامت یعنی جو جس کی نشانی ہوتا ہے وہ نشانی تب ہے اگر اس کے دیکھنے سے وہ سامنے آ جائے اور جس کے لشکریوں کو دیکھ کے اللہ سامنے آئے باہر والوں تم بھی سار اٹھانا ایک لمحے کے لئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا پھر میں نے کتب اہل بیت کی ورگردانی کی کہ یعطی عرب بوکہ کیوں کہا کیا وہ بدن رکھتا ہے کیا خدا کا جسم ہے کیا وہ پیکر والا ہے کیا وہ صاحب آزا ہے کیا اس کا اترنا زمین پہ ممکن ہے کیا وہ پہلے زمین پہ موجود نہیں ہے پھر کیوں کہہ رائیاتی ربوں کا کیا رب کی آمد کے انتظار میں ہے تو ہر کتاب کا ورک پکار پکار کے بولا کہ اس خاندان سے کوئی ایسے گہرے رشتے جڑے ہیں ذات واجب کے آئے گا مہدی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں جیتے رہو کہ جی جی کے تھک جاؤ ہاں یقینہ ہر شخص جاگ رہا ہے ہر شخص اپنی امانت سمیٹنے کی فکر میں ہے آئے گا میرا امام اور نیاز اکبر اللہ کہہ رہا ہے میں آیا میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا میری مدد کر دینا مہدی افضل ہے کہ خیبر شکن بولو 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 اور میرا امام افضل ہے یا پہلا امام پہلا افضل ہے تو پھر یا مجھے پتھر مارو یا اپنے دماغ سے پتھر نکالو اور جس کے گیارویں بیٹے کا آنا اللہ کا آنا ہے تو اگر پہلا نماز میں آ جائے اللہ کا آنا ہے تو اب سوچ کے نکالنا کہ کہیں بے خبری میں اللہ کو تو نہیں نکال دیا پھر یہ جملہ مہتردہ کے طور پہ بات کی میں نے یعنی جس دن میرے امام امام کا ظہور ہوگا پھر بابِ توبہ بند ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں نے رات بھی کہا تھا یہ مولوی ڈراتے ہیں تمہیں امام سے اگر تم نے اپنے ایمان کو شک کے ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو خدا کی قسم تمہیں اپنے سردار سے ڈرنے کی خطان کوئی ضرورت نہیں جتنا بڑا جابر ہے وہ اتنا بڑا رحیم ہے وہ جی ہاں وہ قاہر ہے دشمن کے لیے سرعاپا لطف و کرم ہے حبدار کے لیے لیکن اسے حبدار کے لیے اب دیکھیں دو بات ہیں شاہ جی آیت نے کی لا ينفعو نفساً ایمانوها کسی نفس کو ایمان اس دن فیدہ نہیں دے گا لم تکن آمنت من قبلو جو اس سے قبل ایمان نہیں لایا او قصبت فی ایمانہا خیرا یا ایمان تو لایا ہے لیکن ایمان میں خیر کوئی شامل نہیں کیا دو باتیں جی ترو دو باتیں قابل غور ہیں اور اسی طرف میری دعوت فکر ہے یہاں اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شخص ایمان نہیں لایا اسے اس دن ایمان فیدہ نہیں دے گا سر سے گزر گئی بات شخص کہنا چاہیے تھا نا اللہ کہہ رہا ہے لا ينفعو نفساً اس دن وہ نفس جو ایمان نہیں لایا اسے فیدہ نہیں ہوگا نفس کی تعریف کیا ہے قل نفساً زہو اے قتل موت ہر نفس پر موت وارد ہوگی تو جو جو مرے گا یا مر سکتا ہے وہ ہے نفس چونٹی سے جبریل تک سب نفس تو معلوم ہوتا ہے میرے امام پر صرف انسانوں کے لئے ہی ایمان لانا ضروری نہیں سر سے تو نہیں گزر رہی میری باتیں جیسے ہم پہ واجر ویسے حشرات الارض پہ واجر حدیث نہیں ہے کتابوں میں کہ جب تیرے مولا کے حکومت قائم ہوگی تفراہ الحیطان فی البحار والوہوش فی القفار والعطیار فی السیار مچھلیاں دریاؤں میں خوشیاں منائیں گی مچھلیاں دریاؤں میں جائشن منائیں گی کہ حق کی حکومت قائم ہوگی والوہوش ہوگی سہراؤں میں وحشی درندے خوشیاں منائیں گے جوہے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے خوشیاں منائیں گے کیوں فرمایے اس لیے کہ ذرے سے عرش تک کائنات کی ہر شئے کے ہر گھر میں ہمارے قائم قادل داخل ہو جائے گا چاہے دروازے بند ہوں اور حضر شاہ جی جب پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی تھی ممبر کی قسم ایسا نشہ آ گیا تھا مجھے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا یہ حدیث صادقی ہے امام سوشم فرما رہے تھے کہ ہمارے قائم کا ہمارے مہدی کا عدل ہر گھر میں داخل ہوگا سائل حرانوں کے کہتے ہیں مولا عدل کیسے گھروں میں داخل ہو جائے گا اب جو اگلا فکر مولا نے جواب دیا اسی نے مجھ پہ وجد اور نشہ تاری کر دیا کیسے داخل ہوگا گھروں میں فرمایا جس طرح دروازے بند ہوتے ہیں اور سردی گرمی داخل ہو جاتی ہے اللہ یا لی یا لی یا لی مجھ پہ ایسی دلیل ایسی مثال یہ خاندان ہلا سکتا ہے جس طرح بند دروازوں کے باوجود سردی گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے ہمارے خائم کا عدل اسی طرح داخل ہو جائے گا آخر ایسے تو نہیں کہہ دیا رسول نے یملہ الارضہ استمع عدلہ پوری زمین کو بھر دے گا عدل سے اس دن ڈاکٹر صاحب وہ عدل ظاہر ہوگا جو اصول دین کی دوسری اصل ہے آج تک دنیا جو دیکھتی رہی ہے وہ انصاف تھا عدل نہیں تھا اللہ اکبر جی عدل عدل میرا مولا ظاہر کرے گا یعنی اس دن کے بعد جو جیسا ہوگا ساکھ گئے ہو تو چھوڑ دوں جو جیسا ہوگا ویسا ہی لگے گا غیبت عنوانی میں غیبت پر لکھی ہوئی عدل شاہدی پہلی کتاب اس سے پہلے اس مسئلے پر کتاب لکھی ہی نہیں گئی غیبتیں صغرہ کے ساتھ ملتا ہے زمانہ لکھنے والے کا ابو زینب نوانی رفضان اللہ علیہ کا انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار کے ظہور کے وقت عطوار ہی بدل جائیں گے گھر میں بیٹھا ہوگا بندہ اچانک سور بن جائے گا اور گھر والے خود ڈنڈے لے کے اسے بھار مار کے باہر نکالیں گے نکالو اس حرام کو یقیناً اس نے بیٹے بیٹے حجت میں شک کیا ہوگا ملتا ہے ہاں عدل ہوگا جو جیسا ہوگا اندر سے باہر سے بھی ویسا نظر سمجھ میں آری با ہاں چونٹی سے ہاتھی تک جن سے بشر تک ملک سے کرو بھی تک ہر چیز اپنے سرائر و زمائر کے مطابق ہوگی کیونکہ حکومت اس کی ہے جو چونٹیوں کی نہیں سلبوں میں نطفوں کے سرگوشیاں سنتا ہے سلبوں میں نطفوں کے سرگوشیاں سنتا ہے چونٹیوں کی آواز تو سلیمان بن دعود نے بھی سن لی تھی اور یہ خاندان ڈاکٹر صاحب چونٹیوں کی آواز سنتا ہے نہیں فرق ہے اصول کافی سے بڑی کتاب ہو تو لاؤ امام چاہرم فرماتے ہیں توحید پر درس دیتے دیتے میرے مولا نے رشاعت فرمائے چیونٹیوں کی بھی قسمیں ہیں ایک بھورے رنگ کی چیونٹی ہوتی ہے بہت چھوٹی جو بڑے غور سے دیکھنے پر نظر آتی ہے سرسری نگاہ ڈالنے سے نظر ہی نہیں آتی فرمایا وہ چھوٹی جو چیونٹی ہے وہ دل میں سوچتی ہے وہ سوچتی ہے کیا کہ شاید اللہ کے بھی ایسے دو لمبے لمبے سینگ ہوں گے جیسے میرے ہیں ہوتے نہیں چیونٹی کے دو بال جن کو ایسا ایسا کرتی رہتی ہے مولا فرماتے وہ سمجھتی ہے کہ یہ کمال ہے جس کے نہ ہوں وہ کمال سے خالی ہے نہیں تھا کہ تم ضرور گئے ہوگے لیکن میرا ساتھ دو میرے سوزی بنو بیٹا اچھا کیا تم نے نعرہ لگا ہے مرنہ میں نے نعرہ تو مانگے نہیں میں نے تو ساتھ مانگا تھا میرے سوزی بنو میں سلیمان بن دعود سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وادی نمل میں چونٹی کو ہتھیلی پہ رکھ کے بولتی ہوئی چونٹی کی بات سننا اور بات ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر چونٹی کی سوچ سننا موسیقی ہاں وہ جس بات سے میں رکا تھا زیارت آل یاسین کا جملہ آیا تھا میرے سامنے ایک زیارت ہے آل یاسین یہ کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں یہ کسی فرشتے کی بنائی ہوئی نہیں یہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہیں بنائی ہوئی اسی کی ہے جس کا عشرہ ہے اس کے دوزرست آشروں میں مختلف رنگ اور روب سے میں آپ کو حوالے دیتا رہا ہوں خود سرکار نے اپنی کلمہ مبارک سے لکھا تھا اس زیارت کو اور اپنے شیعوں کی طرف بھیجی تھی اور یہ لکھا یہ تھا فَإِذَا عَرَدْتُمُ تَوَجْجُّهُ بِنَا اِلَلَّهِ وَإِلَيْنَا فَقُولُ قَمَا قَالَ اللَّهِ نہیں سوچ لو تھک گئے ہو تو کل حقائق تو اتنے ہیں میری زندگی ختم ہو جائے گی اور میرے سرکدار کے فضائل ختم نہیں ہوں گے تو ابھی کچھ اور پڑھ لیتا ہوں یہ جملے کل پڑھ لوں گا مولا فرماتے ہیں جب پہلے فکر سے غور کرنا فَإِذَا عَرَدْتُمُ تَوَجْجُّهُ بِنَا اِلَلَّهِ وَإِلَيْنَا ہاں سوچ دیں نا فرمائے ہمارے شیعو جب تم اللہ سے رابطہ کرنا چاہو ہمارے ذریعے یا ہم سے رابطہ کرنا چاہو ہمارے ذریعے سمجھ میں آئی بات یا نہیں ہاں اللہ سے رابطہ ہے تو بھی ہمارے ذریعے ہم سے رابطہ ہے تو بھی بلکل ہے شیعو کیا صاحبِ نظر ہوگا وہ شخص جو سوالی بن کے آیا اور کہا لَيْسَلِي اِنْدَكَ شَفِيًّا سِوَجُودِك سِوَائِ تیرے جُود و سخا کے میرے پاس میرا سفارشی کوئی نہیں میرے پاس سفارش بھی تیری سخاوت کی ہے اللہ سے ملنا ہو تو بھی ہمارے ذریعے ہم سے ملنا ہو شاہ جی علی کا بیٹا ہے نا علی نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا جے تو بے کائلے کا تیری طرف آیا ہوں تجھے لے کر اللہ سے اٹھے لے کر اللہ سے اٹھے لے کر اللہ سے اٹھے لے کر ہمارے لے کر تو جے تو بے کائلے کا تجھے لے کے دیری طرف آیا ہوں اللہ سے ملنا ہو ہمارے ذریعے ہم سے ملنا ہو اور جب رابطہ کرنا چاہو فرمایا ایسے جاہلوں کی طرح نہ کر لینا فقولو کما قال اللہ پھر ہم سے خطاب ایسے کیا کرو جیسے اللہ کرتا ہے آگے یہ ساری زیارت لکھی معلوم ہوں اللہ جب ان سے گفتگو کرے تو ایسے کرتا ہے میری امام کا یہ کہہ کہو جیسے اللہ نے کہا اور آگے لیے کہا سلام علی آلی یعصین اے آلی یعصین میرا سلام اے وقت تو نہیں ہے عزر شاہ جی میرے پاس اے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ابھی یعنی کوئی دو تین مہینے پہلے لاہور میں میں نے ایک خمسہ پڑھا ہے آلی یعصین پر پانچ دن میں نے یعصین سمجھایا ہے کہ کیا ہوتا ہے یعصین حقیقہ تو یعصین پر گفتگو کی ہے وہ وہاں سے سیڑھیاں منگوا لینا یعصین ہر ایک نے ڈاکڈر صاحب سمجھا ہے کہ یع حرف ندا ہے یعنی اے سین حالکہ ایسا نہیں یعصین مکمل لفظ ہے ورنہ اللہ یہ کہتا سلام علی آلی سین سلام علی آلی یعصین دلیل ہے کہ یعصین مکمل لفظ ہے اسی طرح دعا میں فکریں ہیں یعصین بے حق یعصین میں یعصین کو یعصین کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جی اسی زیارت میں سے تمہیں دو تین لفظ سنانا مقصود ہیں اگر طبیعتیں جوبن پہ ہیں تو ذہن میں رہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے کہو اور خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ بھی ایسے کہتا ہے جن کا خالق ان کے ساتھ اتنے احترام سے بولتا ہے نہیں میں ممنون جیتے رہو زندہ رہو لیکن حلال ذاتوں کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں شرح نہیں کروں گا شرح نہیں کروں گا بس صبح کے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا کہو گے بھی تو تشریع نہیں کروں گا اللہ ان سے اتنے احترام سے کیوں بول رہا ہے کبھی تم نے تنہائی میں بیٹھ کے خود سے باتیں کی ہیں بس خدا کی ان کے ساتھ ایسی ہی گفتگو ہے وہ بے دل نگاہ بے نگاہی سے جب نگاہ ڈالتا ہے اپنے اکس پہ تو اس سے باتیں کرتا ہے ہاں جی جی فقد لمبی میاد نہیں ساجد کی بیٹھک یہاں سے کتنے سو میل دور ہے سو گز بھی نہیں مجلس کے بار دیکھ لیں نہ بے شک حوالے یہاں بھی موجود ہیں زیارت آلہ یحسین میں اللہ ایسے کہتا ہے تم بھی کہو فقد اتاکم اللہ یا آل یاسین خلافته وعلم مجاری امره فیما قضاہ ودبره ورتبه واراده فی ملکوته فقشف لکم الغطا اے آل یاسین اللہ نے تمہیں اپنی خلافت عطا کی ہے خلافت نہیں اب میں کیوں ششدر ہوں میں کیوں رک گیا ہوں میرے سامنے عرش تک دیوار کھڑی ہو گئی ہے کہ کہوں تو کیا کہوں ایک طرف خلافت کے معنی پہ نظر جاتی ہے پھر اس زیارت کے جملے سامنے ہیں ناتے کا گنگ ہو جاتا ہے زبان لال ہو جاتی ہے خلافت یہ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں آپ سے الخلیفت مئی یسد مصدہ ویفعل جو فیلہ ہو کسی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اس کی خالی جگہ کو پر کرے مصدہ موسیقی 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 جی جی اب 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 میری مجبوری سمجھ میں آئی کیونکہ لوگات کہتی ہے میں یسد و مصد ہوں جو جس کی خالی جگہ کو پر کریں میں نے ممبر چھوڑا کوئی اور عالم آ گیا اس نے میری خالی جگہ پر کر دی اللہ نے کائنات کو خالی کیا ہی کب ہے موسیقی رات بھی تم کہہ رہے تھے کہ کہہ دیجئے عبیب بہت دیر ہے ہاں 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 نہیں نہیں میں تم پہ تحمد نہیں دھر رہا بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار کے بس کی نہیں ہیں یہ باتیں یہ تو حادی کی اپنی عطا ہوتی ہے ہاں نہیں نہیں عزر شاہ جی یہ وہ خاندان ہے ایک اگر فقیر کو گدادر کو آدھے مصرے کے بدلے میں ملک یمن کی شاہی عطا کر دیتا ہے نا ہے نا ہے نا پورا شیر بھی نہیں آدھا شیر ایک مصرہ ہے ایک بھیکاری کو بادشاہ بنا دیا اب پوچھ حوصلہ ہے ہے کلیڈا اور یہ سے پوچھ کہ بادشاہت تو بادشاہوں کو زیب دیتی ہے تو انہیں بھیکاری کو کیوں دی تو بس جس داتا نے بادشاہوں کو چھوڑ کر گداغر کو تاج دے دیا اسی نے ابابالوں کو چھوڑ کے غزنفر کو دے دیا ہے جیسی نے ابابالوں کو بادشاہ ہے مجھے سرمیتے ہیں سرمیتے ہیں موسیقی 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 یہ تو دینے والے کا اپنا مرزاج ہے بڑے بڑے قد و قامت کو دیکھتے نہیں سرگار بیٹھے فرما رہے ہیں فرما ہمارے اشرار ہمارے فضائل ہمارا عمر نہ کوئی ملک مقرب برداشت کر سکتا ہے نہ نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے نہ مومن ممتہن شائل نے ایک لمحے میں دیکھا عام ملک نہیں مقرب چھٹی عام نبی نہیں مرسل چھٹی عام مومن نہیں ممتہن چھٹی سرپٹا کے کہتا ہے مولا میں آتا مل ہو پھر آپ کے فضائل برداشت کون کرتا ہے مسکر آگے فرما لیمان شینا جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ کرتا ہے چھٹا پھر آپ کے لیمان شاید مولا میں برداشت کون کریں مولا میں برداشت کون کریں خلال چوتے ہیں موسیقی تم بھی جیو جب تک دل چاہے مرضی سے جیو مرضی سے مرو ہاں اللہ کی جو یہاں بیٹھ کے مزاق کرے اس کی کیا بخشش ہے جو یہاں بیٹھ کے مزاق کرے گا وہ بخشا جائے گا مزاق نہیں کر رہا یہی حقیقت ہے قدموں سے تو نہ پھسلنا رب کعبہ کی سن ملک الموت آکے سر جھکا کے پوچھے گا محمد دل ہے مرنے پہ اور پھر تم یہ فرمان یاد رکھنا تم اس سے کہنا آگے جب وہ کہنا دل ہے مرنے پہ روح لیلوں کہنا دونے شب میں آج ہمارے رسول سے علی کو سلام بھیجتے وقت یہ نہیں کہا تھا جب رسول نے پوچھا تھا تم علی کو کیسے جانتے ہو تو آگے تم نے کہا نہیں تھا کہ جس دن سے اللہ نے مجھے قبضِ ارواح کی لہو تھمائی ہے امر تو اللہ نے کہا تھا خبردار کسی شیعہ کے اس وقت تک قبض نے کرنا جب تک علی حکم نہ دے دے ایشواق ایک پہل لی ہے بوجھو تو جان پورے منوے میں اندر حال باہر بھی وہ جو سائیوان پیٹھے ہیں گیٹ سک ہر بندہ داد دے رہا ہے سوائے ایک کے یہ میں بعد میں پوچھوں گا یا نہیں پوچھتا ہر شخص داد دے رہا ہے ایک ایک بندہ داد دے رہا ہے سوائے ایک کے یہ آج کی پہلی ہے آج کا سوال ہے بعد میں چل کے پوچھوں گا میں ہاں جی میں در دیکھنا اللہ تو جگہ خالی کرتا نہیں پھر اس کی خلافت کیسے خوڑا سا اشارہ دینے کی کوشش کرتا ہوں میں نے اپنے سردار سے پوچھا کیسے اللہ نے آپ کو اپنی نیابت اپنی خلافت دے دی وہ نہ غائب ہوتا ہے نہ کہیں جاتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے کہ جگہ خالی کرے اور آپ آئیں وہ بھی ہے آپ خلیفہ بھی ہے چکر کیا ہے اب آزائی ہزیان نہ بکنا منصوبات اس کے ہوتے ہیں پورا ہم کرتے جاتے ہیں کعبہ گھر اس کا کہلاتا ہے آتے ہمیں جو آل ازمت اللہ جی اور پورا ہم کرتے ہیں پورا ہم کرتے ہیں دل بیت اللہ اس نے کہا یہاں رہتے ہم ہیں حتہ کہ میدان خیامت میں عرش تخت اس کا ہوگا بیٹھیں گے ہم موسیقی موسیقی تو بات یہ تھوڑا سراب سو میں نے بنایا اسی رویش کو پکڑے رہنا پکڑے رکھو گے تو انشاءاللہ دیلی دی حقیقت تک پہنچ جاؤ گے اے آل یاسین اللہ نے آپ کو اپنی تک تو نہیں گئے ہو خلافت ادا کی اپنی نیابت اور ابھی میں نے اشاہ جی آدھا ترجمہ کیا تھا آدھا چھوڑ دیا تھا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اس کی خالی جگہ کو پر بھی کرے اور کام بھی وہی کرے جو اس کا ہے اللہ 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 نے آپ کو اپنی خلافت دی وَعِلْمَ اب ممبر کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں اگر داد نہ لیں تو آپ کہتے ہیں ماتھا پڑا ہے نا حالانکہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں داد نہ مل سکتی ہے نہ ملنی چاہیے اور وہ چیزیں سمجھانا ضروری بھی ہوتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ پر قربانی دینا پڑتی ہے چھوڑ دینا پڑتا ہے ہاں تو یہ جملہ بھی تقریباً انہی میں شامل ہے وَعِلْمَ مَجَارِي عَمْرِهِ فِي مَا قَضَاهُ وَدَبَّرَهُ وَرَتَّبَهُ وَعَرَادَهُ فِي مَلْقُوتِهِ اور اے مولا اے آل یاسین اللہ نے آپ کو علم دیا ہے کہ اس کے عمر کے جاری ہونے کا مقام کونسا ہے فِي مَا قَضَاهُ اس کی قضاء کے فیصلے وَدَبَّرَهُ جو کچھ وہ تدبیر کرتا ہے وَرَتَّبَهُ جو کچھ وہ مرتب کرتا ہے وَعَرَادَهُ جو کچھ اس کے ارادے ہوتے ہیں وہ آپ ہی تو جانتے ہیں اب اب بھائی وہ صفحہ دروازے والوں کو آپ نہیں سونے دینا باہر والوں تمہاری نیت پر بھروسہ ہے مجھے کہ جاگتے رہو گے فکرہ سننا زیارتِ آل یاسین میں نہ ہو ابھی زبان کٹوا کے گنگا نہ ہو جاؤں تو میرے نطفے میں شک مانگو اپنے حادیثِ ہدایت مولا تمہارا تو اتنا مقام ہے فَقَاشَفَلَكَمُ الْغِتَا تمہارا تو اس سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے موسیقی فَقَاشَفَ لَكُمُ الْغِطَى ٹھیک ہے فَقَاشَفَ لَكُمُ الْغِطَى اللہ نے آپ کے سامنے پردے ہٹا دیئے بے پردہ ہو گیا مجھے پھر بے ساختہ بے ساختہ مجھے دشمن کی روایت کے فکریں مروان کی روایت کے فکریں یاد آتے ہیں اندھیری رات تھی جنت البقی میں گیا دعا کی آواز آ رہی تھی رونے کی آواز بھر رہی تھی میں نے کان لگایا حسین کی آواز تھی حسین روتے ہوئے کہہ رہا تھا اِذَا جَعَوْ فِزَّ اللَّهُمِ مَبْتَحِلًا عَجَابَهُ اللَّهُ سَمَّ الْعَبَّهُ جو اندھیری رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے مروان کہتا ہے میں حیران ہوا بھی حسین کا یہ جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ عرش کی جانب سے آواز لَبَّئِ قَابْدِ وَأَنْتَفِي قَنَفِي عرش کی تانسAAAA مروان کہتا ہے مروان کہتا ہے اور ج börjar 感وی ہے بٹھ اپنہ منیان جسلا اللہ شکتا ہے کہتا ہے اور جج اندھی کیا والا ہی لبیک آبدی لبیک میرے بندے پالنے والے تیرے یہ گندے بندے کیا کریں ہم تجھے لبیک کہتے ہیں تو اسے کہہ رہا ہے اور نہیں سمجھ میں آئی بات اور جب احرام بانتے ہو ہاں چپے کیا کہتے لبیک اللہ ہم اللہ فیق کہتے ہو نا لبیک اللہ ہم اللہ بیک تو اسی لئے میں کہا ہم تجھے کہتے ہیں لبیک تو اسے کہتے ہیں لبیک اور دیکھو آواز ایک اتراتا ہے حسین سنتے تو ہم سب کی ہیں بولتے بھی ہم آورے تیرے بزرگوں کے ساتھ بھی بولے لیکن تیرے اور ان کے درمیان ایک فرق رکھائے میں نے سوتو کا تشتا کہو ملاؤ اکتی فحسبو کا ساترا قد سفر نہ ہو میں جاگنا ورنہ میں سمجھوں گا قاتل ہو تم علم کا بھی قاتل کیا خطابت کا بھی حقیقت کا بھی فضیلت کا بھی حسین تیرے بزرگوں سے بولا پردے کے بیچے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا کے بول رہا ہوں تیرے بزرگوں سے پردے کے بھی تنویر نے کوئی تو تھک گیا ہے نہیں بارئی سے کہنا کوئی شہ نہیں تھکا نہیں ہے بیچارہ کہیں امام بارے کے بار گھیر لو کہ تیری وجہ سے سمٹا سبیان آپ سے پردہ ہی کوئی نہیں اور میں زیادہ لمبی میاد کی بات نہیں کر رہا کل رات میں نے بتایا نہیں ابھی پینتالیش منٹ نہیں ہوئے تھے پھر بلا لیا ادھر دوبدو روبرو گفتگو کرنے کے لئے اللہ اب بس ایک جملہ ہے دو فکرے ہیں وہ سن لو میں گیا السلام علیکہ ذہن میں رہے مولا نے تیرے لکھا کہ ایسے کہو جیسے وہ کہتا ہے اب ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کے فکرے ہیں السلام علیکہ یا محفوظا باللہ اللہ نور امامہی وورائہی ویمینہی وشمالہی وفوقہی وطاحتہی اب کیا میں اس کا ترجمہ لفظی کر سکتا ہوں بھلا حوج نہیں سکتا ہاں خدا کیا سمٹا کرنے صاحب میں مجبوری ہے میری میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا سلام آئے وہ ذات جو محفوظ ہے اللہ کے ساتھ میں پوچھوں یہ چھت محفوظ ہے گر تو نہیں جائے گی آپ کو کہ اندھیو ہم نے اسے محفوظ کر دیا ہے ستونوں کے ساتھ پتہ نہیں سر سے گزر گیا ہے یا سینے دل میں اترا تو تیرا امام محفوظ ہے اللہ کے ساتھ جب تک یہ ستون ہے چھت گر نہیں سکتی جب تک اللہ ہے اللہ 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 ہاں جو اللہ کے ساتھ محفوظ ہے کوشش کرتا ہوں اے وہ ذات جس کے آگے بھی نور ہے جس کے پیچھے بھی نور ہے جس کے دائیں بھی نور ہے جاگتے رہو گے ورنہ رہ جاؤ گے جس کے آگے بھی نور ہے پیچھے بھی نور ہے دائیں بھی نور ہے بائیں بھی نور ہے اوپر بھی نور ہے نیچے بھی نور ہے اور وہ سارا اللہ ہی تو ہے سارا اللہ ہی تو ہے ایک فکرہ نہیں گیا سنو جاؤ السلام علیکہ یا مخزونا فی قدرت اللہ نور و سمعہی و بسارہی اے وہ ذات جس کی سماعت اور بسارت کا نور اللہ کی قدرت میں چھپا ہوا ہے دیکھیں بادشاہوں کے خزانے ہوتے ہیں وہاں کیا رکھتے ہیں گندم کیا ہوتا ہے اچھا ہیر جواہرات یعنی جو سب سے قیمتی شائع ہوتی ہے بادشاہ کی وہ رکھتا ہے خزانے میں جو چیز خزانے میں ہو وہ کہلاتی ہے مخزون السلام علیکہ یا مخزون فی قدرت اللہ وہ ذات سب سے قیمتی شائع ہوتی ہے یہ جو اللہ جو سمجھ میں آرہی بات یہ نہیں جس کی بسارت اور سماعت کا نور اللہ کی قدرت میں مخزون ہے یعنی اللہ کی قدرت خزانہ ہے اس میں جو شائع چھپی ہوئی ہے جو جواہر کے طور پر ہے وہ تیرے امام کی بسارت کا نور ہے وہ تیرے امام کی سماعت کا نور ہے اس لئے تو یہ آوازیں نہیں نطفوں کی آہت سن لیتا ہے اللہ 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 نے میں راضی میرا بھاروان تم سے راضی ہو اللہ نے کہہ کہ بھیجا تھا میرے امام سے تیرے گیارہ بزرگ میرے ساہر کا مظہر ہیں تو میرے پاتن کا مظہر ہیں وہ اللہ کے مظہر ہیں تو ہوا کا مظہر ہے جو ساہر میں کہے گا ادرک نہیں تیرا دادا علی آئے گا جو پکار نہ سکے جو بول نہ سکے جو سکے سکے ڤی ہی اسے اب زمن میں آئی میں کیوں کہا کرتا ہوں یہ توحید کا ظاہر ہے یہ اس کا بدل ہے بدل نہیں سمجھتے ہو بھئی میرے اببہ نے حاج نہیں پڑھا تھا تم حج بدل کر لو درود پڑھ لو مل کر کچھ لطف آیا یا وقت کیا یہ تہرہ ہو ہش رہو آباد رہو مالا تمہارا عبادت مالا تمہارا عبادت